بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے یونٹ فور پویٹ آف نیچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہ چپٹر ایک پویٹ ویلیم ورڈز بارت کے بارے میں جس کو پویٹ آف نیچر کہا جاتا تھا دا سیکنڈ آف فائف چلڈرن ویلیم ورڈز بارت was born on April 7, 1770 in the lake district of Northern England ساتھ اپل سترہ سو ستر کو ویلیم ورڈز بارت زلا لیک تھا ایک Northern England میں اس میں پیدا ہوا اور یہ اپنے پانچ بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پہ تھا his mother died when he was just seven years old جب اس کی عمر سات سال کی تھی تو ویلیم ورڈز بارت کی والدہ فوت ہو گئی at the age of 13 his father who was a lawyer also died اور جب اس کی عمر تیرہ سال ہوئی تو اس کے والد جو ایک وکیل تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا after his father's death اپنے والد کی وفات کے بعد the children were left under the guardianship of their uncles وہ پھر اپنے جو چچا تھے ان کے ان چچاؤں کے guardianship میں ان کی سرپرستی میں بچوں کو دے دیا گیا he was sent to a grammar school in hogshut a village of in his district اسی زلے کے اندر ایک گاؤں تھا hogshut وہاں پہ grammar school کے اندر یہ چلا گیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے the boyhood players and outdoor memories in the natural scenery nutted love in him اس کے اندر جو لڑکپن کی بچپن کی خوشیاں تھیں اور بیونی یاداشتیں تھیں قدرتی مناظر کے بارے میں اس میں پروش پاتی نہیں اور وہ محبت جنم لیتی اس کے اندر although many aspects of his boyhood were positive جیسا کہ بہت سے اس کی زندگی کے بچپن کے گوشے بڑے مصبت تھے he recalled words of loneliness and anxiety لیکن وہ بار بار جو اس کو یاداشتیں تھیں اس کی تنہائی میں اور اضطراب کے بارے میں تھی it took him many years and much working to recover from the death of his parents and his suppression from his siblings اپنے والدین کی وفات کا غام اور بہن بھائیوں سے جدائی کا جو ہے اس کو بلانے میں اور ریکاور کرنے میں اسے بڑے سال لگ گئے اور بہت کچھ لکھنا پڑا اسے اس کے بعد جا کے وہ recover ہو ان سالوں میں اس کی اندر جو کچھ لگ گئے ان سالوں میں اس کی اندر جو کچھ لگ گئے قدرت اور قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں جذبات تھے اور تاریخ تھی وہ اپنے اونچے مقام پہ پہنچ گئی ان سیونٹین نائٹی فائیو ورڈزورت گاٹ اچھو ہنس تو لیب ویڈیز ینگر سسٹر دوروثی ستہ سو پچانمے میں اسے موقع ملا کہ وہ اپنی بہن دوروثی کے ساتھ وہ رہ سکے انہوں نے فیصلہ کیا کہ لیویکل بیلڈ کے اوپر وہ کام کریں گے کتاب کے جو ستہ سو اٹھانوے میں جا کے چھپ گئی وہاں سے پبلش ہوگی اس کتاب کے اندر ورڈزورت کی بڑی مشہور زمانہ پوئیم جو تنٹرن ایبے تھی اور دوسرے شایئے کالیڈرڈز کی پوئیم یہ دونوں اسی کتاب کے اندر پبلش ہوں آگے اس کی کچھ مشہور زمانہ بڑی مشہور پوئیمز کا تذکر آوے چپٹرن ہے ڈیفوڈلز ڈیفوڈلز بچوں ہوتی ہیں نرگس آبی نرگس جو پانی کی اوپر بیلوں کے اندر پھول لگتے ہیں وہ تیرتے رہتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہیں ڈیفوڈلز 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 اوپر سے وادیوں سے اور وہ بادن نیچے دیکھ کر ہوتا ہے خوبصورت پیلے رنگ کے آبی نرگس پھولوں کو جو جھیل کی اوپر ہوتے ہیں اور درختوں کے اندر ڈیفوڈلز 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 کسی فرمز ڈیفوڈل جو اونچا ہو رہا ہوتا ہے وادیوں اور پہاڑوں کے اوپر آگے اس نے ایک اور اس کی پوئیم کا نام آ رہا ہے Solitary Reaper is another great poem by Wordsworth Solitary Reaper ایک اور اس کی اچھی اور خوبصورت نظم ہے In this poem he talks about a Reaper girl who is harvesting the crops and singing by herself اس پوئیم کے اندر اس نے ایک کاشتکار بچی کے باہر میں چھوٹی لڑکی کے باہر میں اس نے بات کی ہے جو فصلوں کو کاٹ رہی تھی کٹائی والی بچی لڑکی and singing by herself اور وہ خود گانہ گا رہی تھی She is cutting and binding the grains while singing a song وہ کاٹ رہی تھی اور گڑیاں بنا رہی تھی ساتھ ساتھ وہ گانہ گا رہی تھی He compares her sweet singing with a knight in game and coco اس نے اس لڑکی کی خوبصورت آواز کو بل بل اور کوئیل کی آوازوں کے ساتھ تشبیح دیئے He asked the travelers to stop and listen to her song carefully اور شاید اس پوئیم کے اندر مسافہوں کو کہتا ہے کہ رک جائیں اور اس کے گانے کو توجہ کے ساتھ سنیں He appreciates the girl who is calmly enjoying the beauty of nature alongside her work اس نے بڑی تعریف کی ہے اس لڑکی کی جو کہ بڑے پرسکون طریقے سے آرام سے اور اپنے کام کو انجوائے کرتی ہوئے نیچر کو وہ کام کری اور ساتھ ساتھ وہ گانہ گا رہی تھی نیچے اس پوئیم کا ایک شعر ہے Behold a single in the field Yawn solitary highland lass یعنی میں نے دیکھا ہے اس کو اکیلے کھیت کے اندر ایک پہاڑی لڑکی کو جو اکیلے گانہ گا رہی تھی اور اپنا کام کر رہی تھی اگلی کوئیم بچے اس کی جس کے باہر میں بتائے گے وہ ہے My heart leaps up In this point My heart leaps up The poet recollects his childhood memories about a win go یہ جو نظم ہے My heart leaps up اس کے اندر شائع نے اپنے بچپن کی یاداشتوں میں ایک اس نے کوسے کزا دیکھی تھی جس کو دھنک بھی کہتے ہیں تو وہ اینبو کو دیکھا تھا اس کے باہر میں اس نے اپنی یاداشتوں کو collect کیا ہے When he sees an in go His heart becomes extremely happy جب وہ اس کوسے کزا کو اس دھنک کو دیکھتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے and this feeling is constant even when he is old اور اس کی جو یہ خیالات ہیں یہ محسوسات ہیں وہ بالکل ایسے کہ ایسے ہی رہے ہیں اتنے خوشکن اور اتنے بلند حتیٰ کہ وہ بڑھا بھی ہو گیا تب بھی My wishes to die if such feeling stops in the future اور اگر مستقبل میں ایسے اس کو محسوس نہ ہوں تو وہ اس سے بہتر مر جانا چاہتا ہے کہ وہ موت آج ہے اگر ایسے خیالات ختم ہو جائیں تو My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky شاعر کہتا ہے کہ جب بھی میں اسمان پہ کوسے کزا کو دیکھتا ہوں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے Some of his other famous poems are resolution and independence کچھ اور اس کی جو مشہور کتابیں ہیں resolution of independence جو نظمیں ہیں اس کی The world is too much with us یہ نظم ہو گئی پھر آگے the sun has long been set اور آگے to a butterfly and tinton abbey etc یہ اس کی بڑی مشہور resolution or independence poem ہے The world is much with us اس کی ایک poem ہے The sun has long been set اس کی poem ہے to a butterfly and tinton abbey یہ ایک مشہور زمانہ اس کی poems ہیں William Wordsworth died in Riddle Mound in 1850 and was buried at S.T. Oswald Church in Grasmere یہ 1850 میں Riddle Mound میں William Wordsworth کی وفات ہوئی اور وہ S.T. Oswald Church میں Gransmere کے اندر دفن ہوا Wordsworth was also known as part of nature Wordsworth کو قدرت کا یا فطرت کا شاعر بھی کہتے ہیں فطرتی شاعر ہے فطرت کا شاعر اس نے فطرت کی اکاسی کی ہے ہر اپنی نظم کے اندر He was not just a poet of nature but also the poet of the soul and imagination یہ صرف فطرت کا شاعر نہیں ہے بلکہ یہ ایسا شاعر ہے جو روح کا شاعر ہو یا تخیلات کا بھی شاعر ہو He believed that a child could understand nature better because he himself was part of nature's beauty William Wordsworth کا یہ عقیدہ یا یہ نظریہ ہے وہ اس پہ یقین رکھتا ہے کہ بچے کو قدرت بہتر طریقے سے سمجھ جانی چاہیے کیونکہ فطرت کی خوبصورتی کا حصہ وہ خود بھی ہوتا ہے For him Nature was an eternal source of great comfort and strength اس کے لیے فطرت آرام اور مضبوطی کا جو ہے ایک source ہے He always conceived nature as a living personality اس نے ہمیشہ فطرت کو ایک زندہ شخصیت کی رکھ میں دیکھا ہے And a source of consolation and joy اس نے ہمیشہ نیچر کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور A source of consolation and joy اور تسلیح اور اپنے راحت اور خوشی کے ذریعہ نیچر کو بنایا ہے یہ بچے ویلیم ورز برت کی ایک مختصر ستارف تھا اس چپٹر کے اندر امید ہے کہ آپ کو یہ بڑا اچھا لگا ہوگا آپ کا ٹاسکی ہے کہ آپ نے ویلیم ورز برت کی کوئی بھی پوائم کہیں سے بھی کسی بک سے کسی جنرل سے انٹرنیٹ سے کہیں کسی ویب سائٹ سے سب نے ایک ایک کوئی بھی اس کی پوائم لے کے وہ اپنی نوٹ بک میں لکھنی ہے